موسیقی ادرک ہری مرچ پانچ ادر ٹیماتر ٹھیک ہے اور یہ سب چیزیں ہم کاٹ کے اکٹھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اگر این ایڈر چیز اکٹھی کی ہے وہ ہم نے لینا ہے دو کلو گوشت چکن کا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ چکن کا گوشت جو ہے وہ آپ اسے لے لیں گے اور اس کو ہم نے مٹی کی کڑھائی میں مٹی کی جو دیکھتی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو رکھنا ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے یہ تمام چیزیں ہم کاٹیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ پیاز ہماری پانچ پیازیں جو ہیں وہ ہو گئی اب یہ ٹیماتر ہے ٹیماتر کو بھی اسی طرح ہم سلائسز میں کاٹ لیں گے اس کے لئے آپ یہ دیکھیں آپ یہ کوئی مہارت نہیں ہے یہ صرف چھوری کا تیز ہونا ضروری ہے اس کام کے لئے تو چیزیں ڈالیں گے اس میں لال مرچ ہے سابت مرچ ہے زیرہ حلدی نمک پیسا ہوا گرم مسالہ اور اجوائن اب یہ تمام چیزیں جو حضب زائقہ جو ہے وہ آپ نے ڈالیں گے اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے پیاز کا پیر پیاز ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے تمام اور ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں سابت مرچ ہے 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 کیونکہ یہ پیور بنا رہے ہیں ہم دیسی ٹائپ اس کے اندر گرینڈر اب یہ دیکھیں سامنے پڑا ما لیکن ہم اس کو اسکرماع بھی کر رہے ہیں گرینڈر کے گرمی سی جو ہے وہ آ جاتی ہے ہم نے گرمی کو اس کے اندر نہیں ڈالنا ہے یہ بھی اس کے اندر آ جیا اب اس سارے چیزے ہم نے وہ کٹھا کر لیا دیکھتے ہیں چیز نہیں ہے یہ ہم نے آٹا جیسے گون کے رکھا ہوا تھا اب اس آٹے کو تھوڑا تو ہم اس کے لئے پر لگا دیں تاکہ یہاں سے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہوا سی ہے وہ باہر نہ نکلے اندر ہی اس کے یہ پکے اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ کھانے کے قابل ہوگا کیونکہ عمومی طور پر آپ نے دیکھا کہ بزار میں مٹی کی ہنٹی پر مٹی لگا دی ہے لیکن مٹی اب آپ کو بتا کہ آج کل ٹھیک نہیں ملتی کیاریوں میں سے اٹھائی جائے وہاں پہ گاند اور اس طرح تو مٹی کی بجائے ہم اس لئے آٹا اس کے پر استعمال کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹل سیلڈ ہو جائے اس کو ہم نے سیلڈ کر دی لیا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہو چکی ہے سیلڈ ہاٹی مکمل طور پر یہ دیکھیں اب یہ ہلے گی نہیں اس کے اندر سے تمام وہ باہر نہیں آئے گی اب یہ اسی کے اندر جو ہے وہ پکنی ہے اور اب ہم اس کو آپ کو بتاتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیونکہ یہ بیسیکلی ایک چکن دم تندوری چکن دم کھنا گوش سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو جو دم ہے وہ دم کس طرح آئے گا دم آئے گا اس طرح اب اس میں ایک اور چیز ہم نے اٹھ گئی نہیں اس کو ہم نے اوون کے اوپر یا کوکنگ رینج کے اوپر نہیں پکا آپ وہ ٹیسٹ نہیں لے سکتے اس تمام دیسی چیزوں کا جو پنجاب کی خاصیت ہے وہ آپ کو ملے گا تندور میں باپ کو تندور پہ بھی لے گے چلتے جو تندور بنا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو اس کے اندر رکھنا ہے اور کس طرح سے اس کو پھر ہم نکالیں گے یہ اب ایک سے بیڑھ گھنٹہ لے گا یہ پکنے کے لئے اور اس کے بعد یہ مکمل باور پر تیار ہوگا پھر آپ اس کو کھانے کھا بھی سکتے ہیں اب ہم وہاں لیں جی ناظرین یہ اب ہم نے ایک تندور بنایا ہوگا ہے اپنے گھر کے اندر ہی باہر والے حصے پہ کہ یہاں پر ہم اس کو رکھیں گے اور اس کے پر چلیں گے اس کے لئے ہم سب سے پہلے اس کے اندر کوئلے رکھیں گے کوئلوں کو ڈالیں گے کوئلوں کو آگ لگائیں گے تاکہ یہ گرم ہو جائے کیونکہ یہ تمام جو ہے اس میں گرم ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ کام اپنا کام اپنا چاہتے ہیں جی ناظرین جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئلے اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ دہک رہے ہیں لال سرخ ہو رہے ہیں اور اب جو ہے یہ ہم ہانڈی اس کے بیچ میں رکھیں گے جو ہانڈی اب یہاں پر ہم لے آئے ہیں اس ہانڈی کو ہم نے بالکل پیک کیا ہوا تھا اب اس کے ساتھ ہم نے ایک کنڈا بنا لی ہے گرم ہے تو اٹھا کے رکھنے مشکل ہوگی تو اب یہ اٹھا کے اس کے اندر ہم رکھتے ہیں یہ اب ہم نے ہانڈی کو اس کے اندر رکھ دیا ہوا ہے اور اس کے ارد کے دیئے کوئلے ہی کوئلے ہیں جو مکمل طور پر دہک رہے ہیں اس کو اب ہم اوپر سے ڈھاک دیں گے اس طرح کر کے اب اس کے اندر پکنا ہے جی ناظرین یہ دیکھیں بس وقت یہ بلکل تیار ہو چکے اور اب ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے اس کے تیار ہونے کی سب سے بڑا سبود یہ اگر دھوہا اس میں سے نکلتا وہ نظر آئے تو یہ سٹیم بلکل تیار ہے اور اب اس کو ہم نے صرف کھولنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ دھوہا نکل رہا ہے جو جو سٹیم ہوا ہے اندر یہ پورا آنڈی کا بھی ہم نے اس طرح کیا بات اب ہم اس کو کھولتے ہیں اور اب یہ کھانے کے لئے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں بہم اس کے لئے یہ اس کا فل اس لکت یہ ہے کھے سے پک چکی ہوئی ہے اور ہم نے پہلے کھانتا ہے اس کا سافت اس وقت ہمارا دم کنا چکن گو جو بلکل تیار ہے اب ہم اس کو کھولنے لگیں یہ دیکھیں یہ اس کا بلکل بہترین پک چکا ہوا ہے یہ اس کی ہے اندر دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ ایک دم زبردست پکا ہوا ہے اور یہ دیکھیں بلکل گلہ ہوا گوشت ہے یہ اب یہ چکن ہے اس لیے بہت زیادہ ہی گل جاتا ہے جبکہ اگر ہم نے رکھا ہو مٹن یا بیف تو دیکھیں وہ کیسا آپ سے گل جائے گا اب یہ کھانے کے لئے بلکل تیار ہے ہم اس کو ڈالتے ہیں یہ سالن اس کا گوٹی اور روغنی نان کے ساتھ آپ اس کو کھائیں اس کا مزہ ہی دوبالا ہے آئندہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ڈش کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں تب تک کے لئے اللہ نگے